اللہ ہو اللہ ہو یا اداہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو نحمدہ و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسولهن نبی الامین المقین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعجنهم تفيد من الدمع مما عرفوا من الحق وقال اللہ تبارک و تعالی یکولون سبحان ربنا انکان وعد ربنا لمفعولا ویخلون لیل اذقان یبکون صدق اللہ مولانا العظیم حاضرین محترم متقفین و متقفات معزز خواتین و حضرات پاکستان کے طول و عرض اور اطراف و اکناف سے آج کی اس مبارک رات میں حاضر ہونے والے اللہ کی بارگاہ کے سائلوں طالبوں اور اس اجتماع میں انٹرنیٹ اور دیگر الیکٹرونک میڈیا کے ذرائع کی صورت میں مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کے ممالک میں تحریک منہ جن قرآن کے بابستگان اور جمعہ اہل اسلام جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے اجتماع میں آج ہمارے ساتھ شریک ہے سب خوش نصیب ہیں جنہیں آج کی رات جاگنے کی توفیق ہوئے آج کی رات ہم انشاء اللہ تعالی اللہ کے حضور گریہ و بقا کی بات کریں گے ابتدائی ذکر قرآن مجید کے بیان کے ساتھ حدیث نبوی کا ہوگا اور پھر اللہ جللہ مجدہو کے عشق میں اور اس کے خوف و خشیت میں کچھ کل لوگوں کا ذکر ہوگا جو دیوانے ہوگئے اور لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں ان کی دیوانگی دیکھ کر انہیں مجنوں کا اللہ جللہ مجدہو نے ارشاد فرمایا کہ کیسے ہیں وہ لوگ جب وہ اس قرآن کو اور میرے پیغام کو سنتے ہیں جو برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں میرا کلام سن کر بھیگ جاتی ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوں برسنے لگتے ہیں اس سبب سے کہ انہیں اس کلام سے کچھ معرفت نصیب ہو جاتی میری پہچان ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے مقام پر سورہ اسرہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ تھوڑی یوں کی گر بل زمین پر گر پڑتے ہیں اور آہو بکا کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں ایسے لوگوں کا اللہ رب العزت نے بطور خاص ذکر کیا کتنا پیار ہے مولا کو ان لوگوں سے جو آہو بکا کرتے ہیں اور اس کے خوف و خشیت میں روتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات گرتی ہے آئیے اس مضمون کی کچھ تفصیل آقا علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساتھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں لے لے گا یوم لا ظل الا ظلہ اس دن جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سائے نہیں ہوگا سب سائے اٹھ گئے ہوگے اس کیفیت میں اللہ سات لوگوں کو اپنے سائے آقفت میں سائے شفقت میں سائے مغفرت میں سائے لطف و رحمت میں لے لے گا ان سات لوگوں میں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَذَكَرَ مِنْهُمْ وَرَجَنُمْ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًّا فَفَادَتْ عَيْنَا حضور السلام نے فرمایا کہ ان سات لوگوں میں وہ شخص ہے نمائیان کہ جس نے خلوت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بھر گئی اور پھر چلک پڑی اللہ کے خوف اور اس کی خیفیت میں جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں چھلک پڑی برس پڑی حضور السلام نے ایسے شخص کو خوشخبری سنائی ہے کہ قیامت کے دن اس کو آنکھوں کی ان برسات کے سبب اللہ کا سائے شفقت عطا ہوگا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور السلام نے فرمایا لئیس شئیئ احب الاللہ من قطرتین دو قطرے ایسے ہیں کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں اور ان دو قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ اس کائنات میں اللہ کو اتنا پیارا نہیں ہے وہ دو قطرے کون سے ہیں آقا آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو کہ پہلا قطرہ کون سا ہے قطرہ تو دموع من خشیت اللہ پہلا قطرہ وہ ہے جو کسی آنکھ سے آسو بن کر خدا کے خوف میں گر گیا اس قطرے سے اللہ کو بڑی محبت ہے اور فرمایا دوسرا قطرہ اس خون کا ہے جو خدا کی راہ میں کسی مجاہد کا بے گیا تو آنکھ سے گرنے والے خشیتِ الہی میں خوفِ الہی میں آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرے کو آقا علیہ السلام نے جہاد میں گرنے والے مجاہد کے خون کے قطرے سے بھی پہلے بیان کیا کہ اللہ کو اس قطرے سے بڑا پیار ہے اور ہم اس قطرے خشیت سے محلوم ہیں آج کی رات اس قفیت کو بحال کرنا ہے اور اللہ جلہ مجدہوں سے ان قطروں کی خیرات مانگنی ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ میں ربایت کرتے ہیں انی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ذکر اللہ ففادت عیناہ من خشیت حتی يسیب الارض من دنوئه لم یعذب یوم القیام پہلی حدیث تو ترمزی میں تھی اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح الاسناد ہے حضرتِ انس نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد میں پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں آنکھیں بھر آئیں پھر وہ چلک پڑی اور خدا کی خشیت میں اس کے آنسوں زمین پر گر پڑے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میری خشیت میں جن آنکھوں سے آنسوں ٹپک کے زمین پر گرے ان پر دوزہ کو حرام کر دیا ہے قیامت کے دنوں پر عذاب نہیں ہوگا اور تبرانی نے روایت کیا اور امام ابو یعلا نے اس ناد جید کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو دوزہ کی آگ کبھی نہیں چھوئے دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو چھونا دوزہ کی آگ پر اللہ نے حرام کر دیا ہے عرص کی آقا وہ کونسی دو آنکھیں ہیں فرمایا اینن بقت من خشیت اللہ ایک تو وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں رو پڑی ہے روتی ہے جس سے آنسوں گرتے ہیں اور دوسری وہ آرات آنکھ جو اللہ کی راہ میں جہاد میں جاگ کر بسر کرتی ہے وہ آنکھ جو رات کو اللہ کی خشیت میں چھلکتی ہے جس سے آنسوں گرتے ہیں ایسی آنکھ پر دوزہ کا مس ہونا حرام کر دیا گیا اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کی حالت میں رات کو جاگ کے گزارتے ہیں پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا بیان کیا اور اسے ترمزی شریف میں روایت قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کی پہلے حضرت عباس نے روایت کیا اب حضرت ابن عباس نے روایت کیا اور امام حاکم نے اسی کو حضرت ابو حریرہ سے بھی روایت کیا ان الفاظ میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالی جائیں ان پر دوزخ خرام کر دی گئی عرض کی آقا وہ کون سی آنکھیں فرمایا اینن بقت من خشیت اللہ ایک آنکھ تو وہ ہے جو اللہ کے خوف اور اس پی خشیت میں چھلک پڑی ہے جس سے آنسوں ٹپک گئے وَاِنُن بَاتَتْتَحْرُسُ الْإِسْلَامِ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكُفْرِ اور دوسری وہ آنکھ جو اسلام کو بچاتے ہوئے جس نے رات اپنے اندر گزار دی آنکھ میں جاگنے میں گزار دی اس پر بھی دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیا گیا حضرت عبور ویحانہ نے بھی روایت کیا مسند احمد اور نصائی شریف میں اور حاکم نے صحیح سنات کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حَرْوَتِ النَّارِ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَقْ اَوْ بَقَقْ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ فرمایا اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ اس آنکھ کو چھوئے اس آنکھ کو مس کرے اس آنکھ کو جلائے جو خدا کی خشیت میں ڈب دبا گئی بھر گئی یا برس پڑی اللہ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ اس آنکھ کو مس کرے یہی مضمون حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے چچا انہوں نے دی روایت کیا ہے فرماتے ہیں سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو اَيْنَانِ لَا تَمَسَّهُمَا اَنَّارِ اَيْنُن بَقَتْ فِي جَوْفِ اللَّهِ مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ فرماتے ہیں حضرت عباس کے آقا علیہ السلام سے میں نے سنا فرمایا دو آنکھوں پر اللہ نے حرام کر دیا ہے دوزخ کی آقا کیونکہ وہ ان کو چھو بھی سکے مس بھی کر سکے پوچھا آقا کون سی آنکھ ہے فرمایا پہلی آنکھ وہ ہے بَقَتْ فِي جَوْفِ اللَّهِ رات ڈھل گئی اور وہ چھلک پڑی رات ڈھل گئی اور وہ اللہ کی خشیت میں چھلک پڑی اللہ کی خوف میں چھلک پڑی ایسی آنکھ پر اللہ نے دوزختی آنکھ کا مس ہو جانا بھی حرام کر دیا ہے پھر حضرت عبداللہ ابن المسعود لی بھی روایت کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے ابن ماجہ میں آپ دیکھیں ایک ہی مضمون پر آقا نے اس خشیت کی فضیلت پر خوفِ الٰہی میں رونی کی فضیلت پر خوفِ الٰہی میں آہ و بکا کی فضیلت پر خوفِ الٰہی میں رات کو ترپنے اور رونی دھونے کی فضیلت پر کتنا بیان کیا اور کتنے صحابہِ کرام ایک ایک دو دو لفظوں کے فرق کے ساتھ اس مضمون کے حسن کو بیان فرما رہے ہیں حضرت ابن مسعود نے ربایت کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے مَا مِن مُؤْمِنِ يَا خُرُجُ مِنْ اَيْنَيْهِ دُمُونَ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارُ مِنْ خَشِیتِ اللَّهُ فرمایا فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اللہ کی خوف اور اس کی خشیت میں اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور خدا اس پر دوزق کو حرام نہ کر دے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ کی خشیت میں روتا ہے جس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف اور خشیت میں آنسو گرتے ہیں فرمایا ادھر خشیتِ الٰہی کے آنسو گرتے ہیں ادھر رب کائنات اعلان ورما دیتا ہے کہ ورشتو اب میری خشیت میں ان رونے والی آنکھوں پر خبر دا دوزق کا عذاب حرام کر دیا گیا ہے ابن عبد الدنیا میں روایت کیا حضرتِ زید بن عرقم رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں ایک شخص آکر اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا مجلس میں قَالَ رَجِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ 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 عَلَيْهِ بِمَعَتَّقِ النَّارِ عرض کی آنکھا مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیں ایسا وظیفہ بتائیں ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دوزق سے بچ جاؤں میں دوزق کی آنکھ سے بچ جاؤں دوزق کی آنکھ سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں کیا چیز مجھے بچا سکتی ہے دوزق کی آنکھ سے آپ نے فرمایا وظیفہ سن لو فرمایا دوزق کی آنکھ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی تمہاری آنکھوں کے آنکھوں ہی تمہیں دوزق کی آنکھ سے بچا سکتے ہیں اللہ کی خشیت میں گرنے والے آنکھوں وہ تمہیں دوزق کی آنکھ سے بچا سکتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ عَيِّنًا بَقَتْ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ لَا تَمُسُّهَ النَّارُ عَبَدَا آقا نے فرمایا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو آنکھ اللہ کی خشیت میں ہوتی ہے اس پر کبھی دوزق کی آنکھ کا عذاب نہیں ہوتا پھر امام بحقی نے روایت کیا ہے حضرت حیسن بن مالک روایت کرتے ہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے صحابہ اکرام کا اجتماع تھا اور آقا علیہ السلام منبر پہ خطاب فرما رہے ہیں دوران خطاب کوئی ایک شخص کالے سے رنگا کالا کا لٹا کوئی آقا کے خطاب میں بالکل سامنے بیٹھا تھا تو آقا علیہ السلام نے قیامت کے دل کا ذکر کیا قیامت کی حول ناکیوں کا ذکر کیا آخرت کی عذاب کا ذکر کیا اللہ کے خوف و خشیت کا بیان کیا حضرت حیسن بن مالک کہتے ہیں فبقا رجلو بین یدئی وہ کالے رنگ کا شخص جو آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھا تھا وہ رو پڑا وہ رو پڑا حضور علیہ السلام نے اس روتے ہوئے شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا فرما لوگو سن لو لغوفر لہم بِد بکاِ حاضر رجل لَو شَهِدَكُمِ الزَوْمَ کُلُّ مُؤْمِنِ عَلَيْهِ مِنَ الزُّنُوبِ کَامْثَانِ الْجِبَانِ الْرَوَاسِ فرمایا کوئی مسلمان اگر اس کے اوپر گناہوں کا بوجھ پہاڑوں کی طرح ہو گناہوں کا بوجھ لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس ایک شخص نے جو چیخ ماری ہے اور خدا کی خشیت میں جس طرح لرز تو رویا ہے اس ایک کے رونے پر ہزاروں لوگوں کے پہاروں جتنے گناہ بخش دیئے گا اس کی بکا پر اس کے گریہ پر اس کی آہوظاری پر اس کے رونے دھونے پر اس کے اللہ کی خشیت میں لرز جانے پر اللہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ اس کے اپنے نہیں جتنے لوگ حاضر ہوں گے اردگرد پہاروں جیسے گناہ لے کر اس ایک کے رونے پر اللہ نے ان کے گناہ بھی بخش دیئے اور پھر فرمایا وَذَالِكُ اور اس کی وجہ یہ ہے فرمایا کہ ادھر یہ شخص اللہ کے خوف میں رویا ہے آخرت کے خوف میں رویا ہے اللہ کی خشیت میں رویا ہے ادھر سے ملائکہ زمین پر اتر آئے ہیں وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَبْكِي اور فرشتے اس کا رونہ دیکھ کر رونے لگ گئے ہیں وَتَدْوْلَهُ اور سارے فرشتے رو رو کر اس کے رونے کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنے لگ گئے ہیں اور دیکھو فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم شفع البقائین فی من لن یمک مولا تیری خشیت میں یہ چیخنے والے ہیں تیری خشیت میں رونے والے آہد بکا کرنے والے ان کی شفاعت ان لوگوں کے حق میں قبول کر لیں جنہیں رونا نہیں آتا فرشتے دعا کر رہے ہیں مولا رونے والوں کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے جنہیں رونا نسکر نہیں ہے تو اس کے رونے میں شفاعت کر دی ہے ان کی جو رو نہ سکے اسی طرح امام بحقی نے اپنے عصنات کے ساتھ حضرت عرص بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا ایک اور واقعہ بیان کیا فرمایا کہ آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں اور آقا کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا آپ نے آیت پڑھی وَقُودُهَنَّاسُ وَلْحِجَارَا لوگوں اس دوزق سے ڈروں اس دوزق سے ڈروں جس کا ایدھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے انسان بھی ایدھن بنا کے دوزق میں ڈالے جائیں گے اس سے ڈروں آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو حضیف پاک میں آتا ہے رجلون اسود سیاہ رنگ کا ایک شخص بیٹھاتا تھا فَحَاتَ فَبِلْدُقَانَ سامنے اس کی چیخ نکل گئی اس کی چیخ نکل گئی اور چیخ کر رونے لگ گیا آقا علیہ السلام فرماتی ہے حدیث پاک میں فَنَازَلَ عَلَيْهِ جِبْرِیلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اس کی چیخ نکلی اور چیخ کے رونے لگا ادھر جبرائیل امین آگئے جبرائیل امین اترے اور آکے فَقَالَ عَرْضِ کیا یا رسول اللہ مَنْ عَازَلْ بَاقِی بَيْنَ يَدَئِكْ جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا جو شخص چیخ رہا ہے اور چیخ چیخ کے رو رہا ہے یہ کون ہے یہ رونے والا شخص کون ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَ بَعِدْرِي کہ بِلَالِ حَبْشِئِنَا ہو نام نہیں آیا بَعِدْرِي کہ بِلَالِ حَبْشِئِنَا ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص حبشا سے ہے اور بڑا چھاب نہیں آئے آئے من الحبشتِ حبشا وَعَسْنَ عَلَيْهِ مَعْرُوش اس کی تاریخ تھی دبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اس کرونا لیکھ کر اور فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُونَ اور اللہ پاک نے پیغام دے جائے وَعِزَّتِ وَجَلَالِي وَإِرْتِفَائِي فَوْقَ عَلْشِي اللہ نے پیغام دے جا ہے کہ میرے محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم اور آش پر مجھے اپنی بلندی کی قسم لَا تَبْكِي عَيْنُ عَبْزٍ فِي الدُّنْيَا مِن مَخَافَتِي اِلَّا اَكْسَرْتُ وَدَحِتَحَا فِي الْجَنَّةِ کہ آقا مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اور اپنے عرش اور اس پر اپنے ارتفاع کی قسم امت کو بتا دیں جو شخص اس دنیا میں میری خشیت میں روئے گا جتنا روئے گا ہمیں جنت میں اس سے بڑھ کر اسے حقا ہوں گا جو دنیا میں میری خشیت میں جتنا روئے گا جتنا حزاری کرے گا جتنا چیخ و بکار کرے گا جتنا غم زدہ ہوگا جتنا دکھی ہوگا جتنا ملون و معذول ہوگا میرے حبید ان کو بتا دیں میری محبت میں غم گیا کرو میری خشیت میں رویا کرو مجھے زاد کر کے ترپا کرو مسترم بوا کرو جتنا ترپ ہوگے اتنا فکروں دوں گا جنت میں جتنا روئے گے اتنا حسان گا جتنا دکھ جیلو گے میری محبت میں میری خشیت میں اتنے سکھ اور آرام کی جگہیں آتا کرو گا یہ بات بیان کر کے پھر آقا علیہ السلام پہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت آقا نے فرمایا ان اللہ نا جا موسیٰ بیمیت الف وربائین الف کلمہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے سرگوشیاں کی تھی اور ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات پر مشتمل سرگوشیاں کی تھی آہستہ آہستہ باتیں کی تھی راز کی باتیں کی تھی کیا؟ راز کی باتیں کی تھی ایک لاکھ چالیس ہزار کلمات تھے جو سرگوشیوں میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام میں کیا اور آقا نے فرمایا صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا اس سرگوشی میں سے کوئی ہمیں نہیں بتا دی اس سرگوشی میں سے کوئی ہمیں بتا دی آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ فِي مَا نَا جَاهُ بِئِ اَنْقَعُ لو سن لو وہ جو راز کی باتیں موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی ان سرگوشیوں میں سے ایک سرگوشی یہ بھی تھی فرمایا لَمْ يَتَقَرَّبْ إِلَيَّ الْمُتَقَرَّبُوا مُتَقَرَّدُونَ بِمِثْلِ الْوَرْعِ اَمَّا حَرَّمْتُ عَلَيْهِ فرمایا میرا قرب چانے والوں میں میرا قرب چانے والوں میں اتنا قرب کسی کو نہیں ملتا جتنا زہد اور وڑا اختیار کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں میرا قرب چانے والوں میں اتنا قرب کسی کو نصیب نہیں ہوتا جتنا زہد اور وڑا اختیار کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے وَلَمْ يَتَعَبَّدُ لِيَا الْمُتَعْبِدُونَ بِمِثْلِ الْبُقَائِ مِنْ خَسْيَتِ اور فرمایا میری عبادت کرنے والوں میں مجھے اپنی عزت کی قسم ایسی عبادت کسی کی نہیں ہے عبادت کرنے والوں میں ایسی عبادت کسی کی نہیں کونسی عبادت کہ جو چیخنے والے میری خشیت میں رو کر عبادت کرتے ہیں صرف رونا میری خشیت میں بکا چیخ و پکار میری خشیت میں رونا گریہ و زاری فرمایا یہ گریہ و زاری خود ایسی عبادت ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا ایسی عبادت نہیں کر سکتا اور پھر آگے فرمایا آقا علیہ السلام نے و عمل بکا اون من خشیتی اور میری خشیت میں چیخ چیخ کے لونے والے میری خشیت میں آہزاری کرنے والے طرب طرب کے روحنے والے معلومے انہیں کیا دوں گا فرمایا فَأُلَائِكَ لَهُمُ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى لَا يُشَارَكُونَ فِي ان کو بڑے بلند درجے کی اپنی سنگت اتا کروں گا اپنی صحبت اتا کروں گا اپنی قربت اتا کروں گا بڑے اونچے بکان پر رفیقِ آلہ میں ان کو اپنی جوار میں پروس میں رکھوں گا اپنے قربت میں رکھوں گا لَا يُشَارَكُونَ فِي اور جہاں آہ و بکا کرنے والوں کو ٹھہراؤں گا اس قربت میں کسی اور کو شریک بھی کروں گا کوئی اور نہیں ہوں گے وہاں وہاں کوئی اور نہیں ہوں گے صرف وہ ہی ہوں گے جو تربتے ہیں میری خشیت میں روتے ہیں ان کے لیے خاص الرفیقِ آلہ میں جگہ مقرر کر رکھی یہ جو خشیت ہے خشیت اللہ کا خوف اس کا در اور پھر اس میں رونا ہوں اس کا فیض اس کی برکت اس کی بخشش و مغفرت اتنی ہے کہ تصور سے باہر ایک بڑی عجیب مضمون کی حدیث بن اسرائیل کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی جس کو بہت سے صحابہ نے روایت کیا حضرت ابو حریرہ نے روایت کیا حضرت ابو سعید خدری نے روایت کیا اور بہت سارے دیگر صحابہ کرام میں حضیفہ بن الیمان نے روایت کیا انس بن مالک نے روایت کیا بہت سے صحابہ ہیں اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث بخاری میں ہے مسلم میں ہے نسائی میں ہے ابن مارجہ میں ہے سمام کتب میں ہے مرتفق علیہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص کفن چور تھا دراصل گور کن تھا گور کن قبر کھوتا تھا پھر رات کو جا کے کفن کی چوری کرتا بڑا گناہ گار بڑا گناہ گار تھا اور کوئی نیک عمل اس کے پلے نہ تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا لما حدرہ الموت جب اس کی موت کا وقت آگیا تو چیخ کے رو پڑا دھاڑے مار کے رو پڑا اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا سارے بیٹوں کو اور بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا بیٹو از انا مکتو فہرکونی فہرکونی بیٹوں میں نے زندگی میں بڑے گناہ کیے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں کوئی نیک عمل میرے پاس نہیں ہے جو اللہ کے حضور لے جا سکوں اب ساروں کتار رو کے چیخ کر کہنے لگا کہ اب میں باپ ہو کر تمہیں ایک حکم کر رہا ہوں وہی میری وسیعت ہے عمل کرنا بیٹوں نے کہا بتائیں اس نے کہا میں اب مرنے کے قریب ہوں جو ہی میری موت ہو جائے مجھے جلا دینا مجھے جلا دینا سمت حلونی سمت ذرونی فری جلا کے پھر راک کر دینا اور میری راک کو ہواوں میں اڑا دینا اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اذا مِت تو فہر رکونی جلا دینا اور جلا کے کچھ پانی میں گرا دینا کچھ سہراؤں اور ہواوں میں بھی کر دینا بیٹے کہتے ہیں کیوں اس نے کہا اس پر کہا خدا کی قسم وہ تو قادر مطلق ہے میری خانجراء کے جہاں بھی پھیر دو اس نے تو جو عذاب دینا ہے اس کو تو مشکل کوئی نہیں اس نے کہا مگر خدا کی قسم اگر اس نے مجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا مجھے عذاب دینے کا فیصلہ میرے عمال پر کر لیا اور مجھے قابل میں لے لیا لَيُعَذِّبَنِي عذابًا مَعَذَّبَهُ وَاحَدَا تو مجھے خدا کی عزتی قسم مجھے ایسا عذاب دے گا جو کائنات میں مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا ہو اتنا عذاب دے گا تو میں چاہتا ہوں کہ بس خود ہی اپنے آپ کو جلا کے بکھر جاؤں دھارے مار کے رویاں اور خشیت میں یہ کہا چنانچہ فُلَمَّا مَا تَفُعِلَ بِهِ ذَالِكَ جب وہ مر گیا اس کے بیٹوں نے وہی کچھ کر دیا اس کو جلا دیا اس کی راک کو ہواوں میں پانیوں میں بکھیر دیا اب حدیث پاک میں آکر علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ جْمَعِي مَا فِيكَ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا ہواوں کو بر و بہر کو حکم دیا کہ جہاں جہاں اس کی خاک بکھر گئی ہے ساری خاک کے ذروں کو اکٹھا کر دیا اس کی بکھری ہوئی راک اکٹھی ہو گئی اکٹھی ہو گئی اور اس کو حکم دیا کہ کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے وہ شخص اللہ کی حضور کھڑا ہو گیا عزیر بن عزت نے اس سے پوچھا مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا سَنَعْتَ بندے بتا جو کچھ تو نے کیا ہے یہ خیال کیوں آیا اور کس شہر نے تجھے اکسایا کہ یہ اتنا بڑا کام کر دو اس نے عرض کیا باری تعالی خشیتک و مخافتک اور فرمایا یارب و انت آلم مولا مجھ سے کیا پوچھتا ہے تجھے تو معلوم ہی ہے سارا میرے گناہوں کا میری تباہی کا تباہ کاریوں کا تجھے تو معلوم ہے میں نے اپنے گناہ دیکھے تو میں ڈر گیا جو کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے مولا تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے ایسا رہا دی آقا علیہ السلام نے فرمایا غفر اللہ تعالی علیہو اللہ نے فرمایا اس کو معاف کرو یہ خشیت پر توفہ بخشش کی انتہا ہے آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کو بتائیے رہے ہیں کہ اس حد تک گناہ گاہ مگر ترپ گیا رو گیا رو پڑا اور دراصل اس کے رونے میں وہ توبہ تھی اس کے رونے میں ترپنے اور گریہ و زاری اور آہو بکاہ میں توبہ تھی جو مرنے سے پہلے کی توبہ بھی کی اور اپنے اطرافِ گناہ اور اقرارِ جرم کے ساتھ اس نے پھر وہ عمل کیا اپنے آپ کو جلا کے رات کر دینا اور پھر یہ جملہ پسند آ گیا کہ مولا تو جانتا ہی ہے بس تیرے ڈر کی وجہ سے ایسا کی ہے اللہ اللہ نے فرمایا اس کو معاف کر دو دوستو اللہ کی خشیت میں اللہ کی محبت میں اللہ کے خوف و خشیت میں اللہ کے تعلق میں رونا اور دیوانگی کی حد تک رونا یہ سارے نام اعمال کو پاک اور صاف کر دیتا ہے ساری سیاہیاں دھو دیتا ہے جن لوگوں نے جو کچھ پایا رونے دھونے اور ترپنے کی راہ سے پایا میں ایمان سے کہہ رہا ہوں جن لوگوں نے جو کچھ پایا رونے دھونے ترپنے کی راہ سے پایا جن لوگوں نے مقام ولایت پایا جو بلند ہوئے جو اللہ کے حضور مقرب ہوئے جنہیں اللہ کی رحمت نے اپنی گودھ میں لیا اونچے مرتبے دیئے وہ سارے اللہ کی خشیت میں گم سم رہے اللہ کی خشیت میں تر تر کامتے رہے ڈرتے رہے روتے رہے اور اس کے عشق محبت میں ترپتے رہے راستائر ہے ہمیں غفلت کے پردے کو آنچ چاک کرنا ہے آؤ چند دیوانوں کی باتیں کرتے حدیث پاک کا بیان میں نے اس لیے کیا تاکہ عقیدہ اور ایمان قائم ہو جائے اب چند دیوانوں کی باتیں کرتے ہیں حضرت امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے ریوائیت کیا ہے آج سے چھ سات سو آٹھ سو سال قبل کے اولیاء اکیبار میں سے اور جنہیں کتب مدینہ کا لقب اولیاء دیتے ہیں اپنے دور کے کتب مدینہ کا لقب دیتے ہیں امام یافعی رحمت اللہ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زمون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ وہ زمون مصری ہیں جن کی بات شروع کر رہا ہوں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے ماتھے پر نور کے لفظوں سے لکھا گیا حبیب اللہ کان حبیب اللہ وماتا فی حب باللہ اللہ کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں رخصت ہو گیا اس راہ چانیس کے قریب اولیاء کرام کو بغداد میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور ہر ایک نے پوچھا درخت اس کے لیچے ایک جوان گریہ وزاری میں مبتلا ہے ایک جوان گریہ وزاری میں مبتلا ہے اور نماز اور عبادت میں مصرف میں نے اسے سلام کیا خموش رہا اس پر کپ کپی سی تھی مجھے جواب تک نہیں دے سکا میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا خموش رہا تو نماز اور عبادت سے فارغ ہو کر اس نے جواب زبان سے نہیں دیا انگلی سے دو شیر لکھ دیئے زمین پر ان شیروں کا معنی یہ تھا کہ زبان بولنے سے لیے بولنے سے روک دی گئی ہے کیونکہ یہی زبان بڑی آزمائشوں کی غار ہے سب آفتیں اور بلائیں اسی زبان سے جنم لیتی اس لیے میں نے اس کو روک رکھا ہے کہ میں وہ مسئیبتیں نہیں جین سکتا اور آپ کو چاہیے جوان میں لکھا کہ جب بولو صرف اللہ کا ذکر کرو جب بولو تو اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر کو کسی وقت نہ بھولو اور زبان کو صرف اللہ کی یاد میں استعمال کرو شیر لکھ دیا ظلم المصری کہتے ہیں میں نے اس جوان کا شیر پڑا اور زارو کتار دیر تک روتا رہا دیر تک روتا رہا اور رونے کے بعد حضرت زمدور مصری رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دو شیر اس کے جواب میں لکھ دیئے اور وہ یہ شیر یہ تھے وَمَا مِنْ كَاتِبٍ اِلَّا سَيَبْلَا وَمَا مِنْ كَاتِبٍ اِلَّا سَيَبْلَا وَيَبْقَدْ دَحْنَ مَا آئے 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 ظلم مصری لکھتے ہیں کہ ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں خاک ہو جائے گا ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں خاک ہو جائے گا خود مگر اس کا نوشتہ باقی رہ جائے گا جو لکھ گیا وہ باقی رہ جائے گا اور کہا کہ اس لیے لازم ہے کہ ہاتھ سے بھی اس نے زبان کی بات کی تھی نا کہ زبان سے اللہ کے ذکر کے سوا نہ بولو ظلم مصری نے کہا کہ لازم ہے ہاتھ سے بھی وہ کچھ لکھو کہ جسے قیامت کے دن لکھا دیکھ کر تمہیں خوشی نصیب ہو جائے مسرط نصیب ہو جائے ظلم مصری کہتے ہیں میں نے یہ پیغام لکھا اس جوان نے نگاہ بھر کے اس پیغام کو پڑا ایک چیخ ماری ترپا اس کی روک کفہ سے اسلی سے پرواز کر گئے کفہ سے اسلی سے پرواز کر گئے حضرت مالک بن دینار بسرہ کی گلی سے گزر رہے ہیں اچانک دیکھتے ہیں ایک کنیز بری جاہو حشن کے ساتھ اس کے گردبری خادمائے ہیں جاہو حشن کے ساتھ چلی آ رہی ہے آپ نے حضرت مالک بن دینار فقیرانہ لباس میں اسے آواز دے کے پوچھا کنیز کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے اس کنیز نے بڑے عجیب لہجے میں تمسخل کے لہجے میں ہسی اور کہا کہ اگر میرا مالک بیچ بھی دے تو فقیر تو مجھے خرید سنے کی سکت رکھتا ہے مفلس غریب فقیر آدمی تو کہاں سے خرید لے گا حضرت مالک بن دینار کہنے لگے تجھ سے بہتر کنیز خرید سکتا ہوں وہ ہس پڑی اس نے خادموں کو کم دیا کہ اس کو ساتھ لے چلو بادشاہ کے پاس چلتے ہیں وہ بادشاہ کی کنیز تھی بادشاہ کی لونی تھی جا کے ماجرہ سنایا بادشاہ نے کہا میرے پاس پیش کرو اس فقیر کو پیش ہوئے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں اگر میں بیشنے کا ارادہ کروں تو آپ اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں مالک بن دینار کہنے لگے ہاں اس کی قیمت خجور کی دو سڑی ہوئی گھٹنی ہوئی تو ہیں اور کیا ہے میں تو اس سے آرہ کنیزیں بھی خرید سکتا ہوں وہ ہس پڑا اس نے کہا آپ نے اتنی تھوڑی قیمت کیوں لگائی اس کی خجور کی گھٹنیاں سری ہوئی ایسی قیمت کیوں لگائی اتنا بیکار کیوں سمجھا اس نے کہا اس سودے میں عیب بہت ہیں یہ سودے میں عیب بہت ہیں کہا کیا عیب ہیں اس نے کہا اگر یہ اتر نہ لگائے تو اس سے بو آتی ہے اگر یہ روز مو صاف نہ کرے تو اس کا مو گندہ ہو جاتا ہے اگر کنگی چوٹی نہ کرے تیل نہ لگائے تو بال غبار آرود پرہ گندہ ہو جاتے ہیں اگر اس کی عمر زیادہ ہو جائے تو تیرے جیسے عاشق اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں غلازتیں بھی ہیں نجاستیں بھی ہیں آلودگیاں بھی ہیں اسے رنج علم بھی پیش آتے ہیں اور فرمانے لگے یہ تو چند ایک ظاہری عیب گینے اب باطنی عیب بھی سن لو کہ بے وفا بھی بہت ہے آج تیری وفادار ہے کل تو نہیں ہوگا کسی اور تھی وفادار ہوگی اس کو بھی ایسے ہی ملے گی جیسے چھوٹ سے ملتی اس کا اعتبار نہیں اور میرے پاس اس سے بہتر کنیزیں کم قیمت پر ہیں اس لیے اس کی تھوڑی سی قیمت لگائی اس نے کہا وہ کون سی کنیزیں ہیں حضرت مالک بن دینار کہنے لگے میرے پاس ایسی کنیزیں بھی ہیں جو کافور سے بنی ہے زافران سے بنی ہے کستوری اور جوہر نور سے بنی ہیں اور ایسی کنیزیں ہیں کہ اگر ان لواب دہن کھاری پانی میں ڈال دیں تو وہ شہد کی طرح بیٹھا ہو جائے شیری اور خوش ذائقہ ہو جائے کسی مردے کو اپنا نغمہ سنا دیں مردہ زندہ ہو جائے اگر اپنی کلائی سورج کے سامنے کھول دے ایک کنیز میری تو سورج شرمندہ ہو جائے اگر دنیا کی تاریخی پر اس کا حسن ظاہر ہو تو ساری دنیا مشرق سے مغلق تک روشن ہو جائے وہ مشک اور زافران کے باغوں میں پلی ہے اور یاکوت اور مرجان کی شاخوں سے پھل توڑ کے کھاتی اور تصمیم کے پانی انہیں نہاتی ہے دوستی نہیں بھانے والی ہے بے وفا نہیں بتاؤ تمہاری کنیز اچھی ہے میری کنیزیں اچھی اس نے کہا کنیزیں تو تمہاری اچھی ہیں مگر اب بتاؤ تمہاری کنیزوں کی قیمت کیا ہے آئے 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 اپنی کنیز کی قیمت سن چکا تھا بتاؤ تمہاری کنیزوں کی قیمت کیا ہے انہوں نے کہا بڑی سسکی بتاؤ تو کیا ہے اس نے کہا رات کی اندھیرے میں دو رکعت نماز اور خدا کی خشیت میں آنسو آئے رات کے اندھیرے میں دو نمیے رو لینا تڑپ لینا اور دو نکت کے سجدے کر لینا میری کنیز تو اتنی قیمت سے دستیات آئے بادشاہ کی حالت غیر ہو گئی اس نے اپنا شاہانہ لباس پھار دیا تاک سے دیتے اتر آیا معلوم نہیں تھا کون ہے مارک بن دینار فقیر سمجھ کے گھلے رہا لیا ماتا چنگ لیا بتاؤ فقیر کیا سبیل ہے میرے بچنے کی فرما چھوڑے جس بمنڈ میں ہے جس مخالتے میں ہے اس نے اعلان کیا میں کنیز تمہیں آزاد کرتا ہوں سب غلام اور کنیز آزاد کرتا ہوں جائداد اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں سارا کچھ باٹھ دیا غلاموں کو آزاد کیا زمینیں دے دی پوشاک فاخرہ اتار دیے اور ایک موٹا خردرا کپڑا زیب تن کر لیا اور کہا کنیز آزاد ہو اس کنیز نے کہا اگر تیرا حال یہ ہو گیا ہے تو میں نے کہا جانا ہے اس نے بھی پھار دی پوشاک اور اس نے بھی ٹار کا لباس پہن لیا اس نے کہا امیری میں ساتھ تھی تو فقیری میں بھی ساتھ ہوگی دونوں نکل گئے جنگل میں عبادت میں وہ عارف ہو گیا وہ عارفہ ہو گئی اور اتنا روئے عمر بر کہ زمین ان کے رونے سے بھیگتی رہتی اور اسی اللہ کی خشیت میں جان دی جس کو جو کچھ ملا میں نے عرض کیا اسی خشیت اور گلیوں بکا کی راہ سے ملا محمد بن سنا کے ریائت کرتے ہیں کہ بن عمیہ کا ایک شہزادہ اس کا نام تھا نوسی بن محمد بن سلیمان حاشمی بڑا عیاش اور آخرت سے بے فکر اس کی سالانہ عامدنی ایک عرب بیاسی کروڑ روپے کے حساب سے تھی یہ کلکلیٹ کر کے بتا رہا ہوں تین لاکھ تین ہزار دینار سونے کے یہ اس کی سالانہ عامدنی تھی اور ساری عامدنی اس کی عیاشی پہ خرچ ہو تھی لونیاں تھی باندیاں تھی کنیزیں تھی غلام تھے کھانا پینا تھا محل تھے بالا خانے تھے چمرستان تھے ہاتھی دانت کے چانجیوں کے کبے باخاک میں بنا رکھے تھے گانے والے تھے گانے والیاں تھی رات کے عیش و عشرت تھے ان میں صبحوں کے شترنج تھے کھیل تماشے کا اکھارا تھا بس اس قفیت میں اس کی عرب و روپے کی عامدنی جاتی ایاز بے فکر کوئی آخرت کی جنت دوزد کی بات کرتا تو ہنس پڑتا ایک رات حسب معمول گانے سن رہا ہے اپنی کنیزوں سے عجیب پوشاکیں پہن رکھی ہیں شراب میں دھت ہے گانے سن رہا ہے اچانک اس لہو لہب میں مشہور اس شہزادے کے کان پر ایک دردناک آواز آئی بالا خانے پر بیٹھا دردناک آواز آئی اس آواز سے اس کے دل پہ چوٹ لگی اس کی طبیعت میں تغیر آ گیا دیان لگایا آواز کبھی دینی ہو جاتی کبھی اچھی ہو جاتی ترک اٹھا کے آواز سنو اسی وقت اس نے کہا بند کر دو یہ سب گانے غلاموں کو آواز دی کہ جس کی یہ آواز ہے اس گانے والے کو لے آو میرے پاس میں اس کا نغمہ سننا چاہتا ہوں غلام نکل پڑے ساتھ مسجد تھی مسجد میں گئے وہاں ایک جوان تھا ایک عاشق تھا اور اللہ کے عشق میں اللہ کی خشیت میں رو رو کر بھوکا رہ رہ کر جاگ جاگ کر تاں تڑھ کر لاہر ہو گیا تھا گردن سوک گئی تھی رنگ زرد تھا لب خوشک تھے بال پریشان تھے آلودہ تھے پھٹی پرانی چادریں سے یوری ہوئی تھی ننگے پاؤں تھا مسجد میں کھڑا تھا اور پروردگار سے مناجات کر رہا تھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا انہوں نے اس کے مسجد سے نکالا ساتھ لے گئے اور اس شہزادے کے سامنے پیش کر دیا کہ شہزادہ والا شان یہ جوان تھا جو گا رہا تھا اس نے پوچھا کیا گا رہے تھے اس نے کہا نغمِ لَعُوتِ ہی کہا رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا اللہ سے مناجات کر رہا تھا اس نے کہا سناو تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے مجھے پڑھ رہا تھا 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 خطابه مجھے پڑھ رہا تھا اس نے کہا یہ پڑھ رہا تھا کہ ابرار نیک و کار اللہ کے تاعت گزار بندے اس کی خشیت میں نونت ہونے والا اس سے ڈرنے والے اس سے محبت کرنے والے بڑی نعمتوں کے باغات میں رہیں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوا کریں گے اور نظارے کر رہے ہوں گے اور آپ ان کے چہروں پر وہ جس شیعہ کا نظارہ کر رہے ہوں گے اس نظارے کی رونک اور تازگی ان کے چہروں پر مچلتی دیکھو گے انہیں خالص شراب تہور پلائی جائے گی جاموں کے جام پیئیں گے اور شراب تہور سر بمہر ہوگی مشق کی کسطوری کی بور ہوگی اس شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی رغبت کریں اس شراب کی نہیں اس شراب کی رغبت کریں اس شراب کی نہیں اس شراب کی رغبت کریں اس میں پھر تسلیم ملی ہوگی یا میزش ہوگی اور تسلیم وہ چشمہ ہے جہاں سے اس کے مقرب بندے ہر روز پیا کریں گے کربتوں کی شراب ہے وہ تہارت کی شراب ہے یہ کربت کی شراب ہے وہ بے اختیار چیخ اٹھا بے اختیار چیخ اٹھا اور اٹھ کر اس جوان سے وہ حاشمی لپت گیا رونے لگا اور کہنے لگا سب چلے جاؤ پردگیرہ دو اس جوان کسی اور ایک بوریا بچھا کے بیٹھ گیا کہتا ہے مجھے اور باتیں سنا تو دیل تک اس جوان عاشق نے قرآن کی آیتیں اللہ کے وعدے آخلت کی نعمتیں پھر اس کے جدار کی باتوں تک مضمون لے کے گیا جب سنائی وہ ترک اٹھا زمین پہ گر گیا اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے اس نے اپنا سونا چاندی کپڑے جائدادیں نوکر چاکر کنیزیں سارا کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی خیرات کر دی خیرات کر کے جوان سے کہا مجھے ساتھ لے لو ادھر جانا ہے چلو اس نے وہ عبادت گزاری اختیار کی اور گریہ ازاری اختیار کی کہ وہ ایاش جوان اتنا خشیت ایزدی میں عبادت گزار ہوا کہ دور کے بڑے بڑے عبادت گزار سولہہ اولیاء اس کی زیارت کو آتے تھے بالاخر ننگے پاؤں پیدل موٹے کپڑے کا لباس پہن کر مکہ معظمہ روانہ ہو گیا حج کیا وہی مقیب ہو گیا اور عبادت کرتے کرتے اللہ کی قرب کی منزلیں تیہ کرتے کرتے وہی آزے میں سفر ہو گیا اللہ کی طرح رخصت ہو گیا رخصت ہونے سے پہلے رات پچھلی رات وہ کعبے کا تواف کر رہا اور کعبے کا تواف کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے دروازے کے سامنے عرض کرتا ہے مولا مولا الہ مولا ہو یا مولا المالی کہتا ہے مولا تیری خبر نہ تھی بے خبری میں میں تیری نافرمانی کرتا رہا بلندی والے رب جو میرا برا حال ہے اسے خوشحالی میں اپنی بخشش کے ساتھ بدل دے میں تیرا غلام ہوں بتا اب تجھے چھوڑ کے کدھر جاؤں اس لیے کہ غلام اچھا ہو برا ہو پلد کر اپنے مالکی کے پاس تو آیا کرتا ہے بس اس پہ وفات ہوں گے یہ چیختہ ترپتہ عرض کرتا ہوا اللہ کے حضور پیش ہو گیا اسی طرح خلیفہ حارون و رشید امام مقدس ہی روایت کرتے ہیں خلیفہ حارون و رشید نام سنے آپ نے بن عباس کا بہت بڑا نام بر خلیفہ اس کا بیٹا سولہ سترہ سال کی عمر جوان اس کا بیٹا درنیشوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا اللہ والوں کی خدمت میں کبھی بہلول دانہ بہلول مجلومتی صحبت میں کبھی سادون مجلومتی صحبت میں عاشق اور درویشوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کا حال یہ ہو گیا کہ وہ جوان سولہ سترہ سال کا قبرستانوں میں چلا جاتا اور قبروں پر کھڑا ہو کر موٹے کھردرے لباس تھے قبروں پر کھڑا ہو کر قبر والوں سے خطاب کرتا اور کہتا تم ہم سے پہلے موجود تھے دنیا میں اور جو دنیا آج ہمارے پاس ہے اس کے تم مالک ہوتے تھے کاش مجھے یہ بتا دو کہ تم کیا کہا کرتے تھے اس دنیا کے دھوکے میں آ کر اور لوگ تمہیں کیا کہتے تھے آئے آئے تم کیا کہا کرتے تھے اس دھوکے میں اور لوگ کیا کہتے تھے کاش کسی دن یہ ہی بتا دو بس یہ کہہ کر پھر رو پڑتا اس کی چیخیں نکل جاتی اور آہو رکا گریہ اوزاری میں روتا روتا ترپ کر بے ہوش ہو جاتا ایک دن اسی قفیت میں اپنے باپ کے دربار میں آ گیا حارو رشید کی پاس اس کے وزینوں نے اس کے باپ کو اکسایا کہ بادشاہ سلامت آپ کے بیچے نے آپ کو زلیل کر رکھا ہے دنیا کہتی ہے یہ بادشاہ کا بیٹا ہے ٹاٹ کے لباس خردرے لباس پہن کے دیوانہ وار مجنوں کی طرح پھرتا ہے بادشاہ نے کہا بیٹے تو نے میری عزت خات میں ملا دی چھوڑ دو یہ وراث بیٹے نے باپ کی طرح دیکھا ترسیل ہی نگاہوں سے ایک چیخ نکلی خاموشی سے چلا گیا اور پھر بغداد تخت تاج گھر بار چھوڑ کے خائف ہو گئے خاموشی سے بسرا جا پہنچا بسرے میں جا کر پھر وہ جنگلوں میں پہاروں میں اللہ محبت میں روتا پھرتا تھا عشق الہی میں روتا خشیت الہی میں ترکتا جوان تھا برا خلصورت تھا برا خلصورت تھا اس جیسی خلصورتیں کسی جوان میں زمانے میں نہ تھی اب بسرا پہنچ کر معلوم کیا مزدور لوگ کہاں بیٹھتے ہیں مزدوروں کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور وہاں اس میں گارے بٹی ہیٹوں کا کام شروع کر دیا ہفتے بھی ایک دن ہفتے کے دن سنیچر کے سنیچر بیٹھ کے مزدوروں کے ساتھ آتا لوگ گھر بنوانے والے دیوار بروانے والے مکان کی تعمیر کروانے والے ہیٹ گارہ چننے والے مزدوروں میں آتے اس کو جوان دیکھتے خلصورت لے جاتے ان کے ساتھ مون طے کر لیتا کہ ایک دن مزدوری لوں گا اور نماز کے وقتوں میں میں نماز پڑھوں گا تم مجھے روکنگے نہیں مزدوری اچھی کروں گا حارون رشید کا دھوان بیٹا وہاں روز مزدوروں کے ساتھ مٹی گارے کا کام ہفتے میں ایک دن کرتا اسی حال میں ایک شخص جو بزرگ ہیں ابو آمیر بسری بزرگ ہیں انہوں نے اپنا مکان بنوانا تھا دیوار گر گئی تھی اسی چوک میں آئے جہاں سے مزدور ملتے تھے بسرے میں تلاش کیا تو برا خوبصورت جوان دیکھا کہا تکرہ خوبصورت جوان ہے اچھی مزدوری کرے گا معاملہ تیہ کر کے لے گیا ایک دنم کی مزدوری جب چل پڑے اس کی مزدوری کی وہ جب شام کو پلٹ کے آیا اس نے دیکھا کہ دس آدمیوں کے برابر اس کا کام ہوا پڑا اس نے اسے شام کو دو دنم دینا چاہے اس نے کہا نہیں حلال نہیں ہے میری مزدوری ایک ہی دنم ہے ایک دنم لیا چلتا بنا اگل دن پھر وہ گیا کہ اسی کو لے آؤں حضرت وہ جو شیخ ابو عامر بسری ہیں اسی جوان کو لاؤں تو جوان موجود نہ تھا مزدوروں سے پوچھا انہوں نے کہا بس وہ کم نصیب ہے مزدوری تو دوت ہے مگر وہ صرف ہفتے میں ایک دن ہی آتا ہے سنیچر کے دن مزدوری کرنے اور چھے دن آرام کرتا ہے سوتا رہتا ہوگا مزدوری نہیں کرتا اس نے کہا ہفتے کے دن آنا ہفتے کے دن پھر آیا جوان بیٹھا تھا پھر مزدوری پہ لے گیا اس دن کہا کہ ایک دن میں اس نے دس آدمیوں جیسی مزدوری کی میں دیکھو تو صحیح کہ کرتا کیا ہے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اس کی مزدوری کا رنگ دیکھنے لگا اس جوان نے گارہ بنایا دیوار پہ رکھا ایک پتھر اٹھایا وہ دیکھ رہا تھا چھپ کے پھر سارے پتھر خود بخود اٹھنے لگے سارے پتھر جونے لگے اور خود بخود دیوار بننے لگی بس وہ ہاتھ لگاتا جاتا اور دیوار خود بخود پتھروں کے بننے جونے سے کام تعمیر ہو وہ آکے قدموں پہ گر پڑا ہے اس نے کہا جوان مجھے معلوم نہیں کون ہو کوئی اتنا معلوم ہے کہ کوئی بڑے مرد حق ہو ہم سے بھی بازی لے گئے ہو میری خواہش ہے تین درم لے لے مجھے اس نے کہا نہیں ایک ہی درم لوں گا یہ درم لیا چل پڑے اس نے کام روک دیا کہ ہفتے کے بعد پھر اسی سے کام کرواؤں گا ہم بزرگوں نے اگلے سنیچر پہ گیا تو جوان موجود نہ تھا دائیں بائیں تلاش کیا کہ کہاں ہے جب دیکھا پتہ کیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان ہے اس دن گل میں پڑا تڑپ رہا ہے وہاں پوچھا تو کیوں نہیں مزدوری کے لیے آئے اس نے کہا ہمارا راز کھل گیا ہے اب ہمارا راز کھل گیا ہے اب ہم مزدوری کے قابل نہیں رہے وہ تڑپ رہا تھا وہی اس کی عبادت گاہ تھی چھے دن وہاں عبادت کرتا تھا ایک دن جرم کما کر چھے دن عبادت کرتا اور کھاتا روکی سوکی وہ تڑپ رہا تھا پیاسا تھا اور قریب مرگ تھا وہ جوان اس کی خشیت میں رو رو کر ترب ترب کر اس کی سانس اکڑ گئی تھی سانس اکڑ گئی تھی اب وہ عامر بسری نے دیکھ لیا کہ اس نوجوان کی موت قریب ہے چہرے پر نور ارد گرد نور کا حالہ ایک عجیب سما ایک عجیب منزل ایک عجیب کیفیت بیان سے باہر اس کے پاس بیٹھ گئے جب دیکھا کہ اس کا اب وقت نزہ آ گیا ہے تو اس نے اس کا سن لے کہ اپنی گود میں شیخ ابو عامر بسری نے گود میں رکھا معلوم نہیں کون ہے گود میں رکھا اس نے منع کیا اور رکھ کے اس نے کہا میں جا رہا ہوں دو باتیں سن لے ایک یہ میرا قرآن ہے یہ میری انگوٹھی ہے میں گھر سے چلتے ہوں لے یہ لے آیا تھا نصیت وسیعت یہ ہے کہ یہ جا کے جو بادشاہ سلامت ہیں امیر الممینین ان کو دے دینا اور کہنا ایک مسافر مسکین تھا مرتے ہوئے آپ کے لئے دے گیا ایک مسافر مسکین تھا مرتے ہوئے یہ آپ کے لئے تفہ دے گیا حارم و شیخ کو پہنچا دینا امیر الممینین کو اور تمہارے لیے نصیت اتنی ہے یا صاحبی لا تغترم بتنم من فالأمر ينفد والنعیم يزور وإذا حملت اِلَا الْقَمْ قُبُورِ جَنَازَةً فَالَمْ لِئِ اِنَّكَ بَعْضَهَا مَحْمُورُ جنہیں گا جنہیں گا تمہارے لیے نصیت یہ ہے کہ دوست اس دنیا کی عیش کا دھوکہ نہ کھا تم ہم سب دنیا کی عیش کے دھوکے میں ہیں ہم نے چار روزہ زندگی کو کل کائنات سمجھ لیا ہے اور اس دنیا کے عیش و آرام کے دھوکے میں اپنی اصل وطن کو بھول گئے اصل زندگی کو بھول گئے طویل ختم نہ ہونے والی راحتوں کو بھول گئے اللہ کی قربتوں کو بھول گئے اس کی نوازشوں کو بھول گئے اس کے حضور پیشی کو بھول گئے اس کے دربار کی حاضری کو بھول گئے دنیا کی راحتوں نے ہمیں سب کچھ بھولا دیا انہوں نے کہا کہ دوست اس دنیا کے عیش سے دھوکا نہ کھانا عمر جا رہی ہے عمر جا رہی ہے اور عیش و عشرت بھی رخصت ہو رہا ہے چار دنی کی بات ہے عیش و عشرت بھی رخصت ہو رہا ہے نصیت یہ ہے کہ جب کبھی تو کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان جائے کسی جنازے کے ساتھ جائے کوئی جنازہ اٹھا کر جائے تو یہ سمجھا کر کہ یہ جنازہ گیا اگلا تیرا اٹھنے والا ہے بس یہ نصیت ہے کہ اس کے بعد تیری باری اور تبی اسی طرح کبھدوں پر اٹھا کر لے جائے گا بس اس لے جائے جانے کے سفر کی تیاری کرو اسے کہا اس پر کفر سے انسلی سے پرواز کر گئی اس نے خسن دیا کپروں سے اور اس نے کہا مجھے انہی کپروں میں دفنا دینا اس نے کہا نہیں میں نیا کفن لاؤں گا اس نے کہا نہیں نیا کپروں کے حقدار وہ زندہ لوگ ہیں جو غریب محتاج ہیں میں اسی میں گزارا ہو جائے گا وزن جبیل انگوٹھی اور اس کا قرآن مجید کا نسخہ لے کر حسب وعدہ بادشاہ وقت خلیفہ وقت حیرون رشید کے پاس پہنچا بڑی جاؤ حشم سے لشکر کے ساتھ اس کی سباری جا رہی تھی دور کے قریب اس نے آواز دی امیر المومنین حیرون رشید تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی کرابت کا آواز تھا حاشمی ہے نا حاشمی تھے بنو عباس رک جاؤ میری بات سن لے حیرون رشید رک گیا اس نے قریب ہو کر قرآن مجید اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھما دی حیرون رشید نے اس کی طرف دیکھا اس کے آنسل بے گئے اور دربان کو اشارہ کیا اس کو ذرا ساتھ لے لے اور میرے ساتھ تنہائی میں اسے ملا دے دربان میں گئے لوگوں کو بھیج دیا اس کو بلا کے اکیلے بٹھا لیا اس نے بتایا کہا کہ یہ قصہ سنا کس نے دیا تمہیں یہ قرآن اور انگوٹھی اس نے کہا ایک مسکین مسافر تھا جوان بسرے میں مزدوری کرتا تھا میں اسے اپنا گھر تعمیر کرواتا رہا ایک دلم سے زیادہ مزدوری لیتا نہیں تھا چھے دن جنگل میں عبادت کرتا تھا ساتھویں دن ایک دلم کی مزدوری کرتا تھا اور وہ اس عبادت اور خشیت میں روتے روتے ترپتے ترپتے اس نے جان دے دی اور رخصت دم رخصت اس نے یہ دو چیزیں دی تھی کہ امانت آپ تک پہنچا دے اور وہ نشید نے کہا تو نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اس نے کہا ہاں اس کا ہاتھ پگر کے اپنے سینے پہ رکھا اور بیچ کر چوننے لگ گیا زاروں کتار رونے لگ گیا اور اس نے جوان نے یہ بھی کہا تھا کہ خلیفہ وقت سے کہنا کہ ہم تو چلے گئے آپ بھی اس دوکے سے لکل آئے تو بہتر ہے اس دوکے سے نکل آئے اس حالوں ورشید نے کہا کہ چل مجھے اس کی قبر دیکھا اس نے پوچھا اس نے کہا میں چلتا ہوں خلیفہ وقت بادشاہ سلامت یہ بتاو آپ کے ساتھ اس کا رشتہ کیا تھا اس نے کہا میرا بیٹا تھا میرا بیٹا تھا اور اس نے تاج و تخت سب کچھ اپنے مالک کے لیے چھوڑ دیا تھا حالوں ورشید کو لے کے اس کی قبر پہ پہنچا پہنچے بسرہ میں وہ قبر پہ زاروں کتار روتا ہوا بہوش ہو کے گل بڑا رات کو سوئے تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک نور کا بادل ہے اس میں نور کا قبہ ہے اور اس نور کے قبے سے وہ جوان خلصورت ایک سراپا پیکرے نور کی طرح اپرا ہے اس سے وہ پوچھتے ہیں جوان بیٹے بتا تجھ پر کیا گزری اور رہتے کہاں ہو انہوں نے کہا اببا جان اچھا وقت گزر رہا ہے رہتے کہاں اس نے کہا باری تعالی نے مجھے اپنے پاس ٹھہرا لیا ہے ہائے اپنی قربت خاص میں جگہ دے دی ہے اپنی قربت خاص میں جگہ دے دی اور مجھے دور نہیں کیا اپنے آپ سے اور مجھے روف کہتا ہے جوان میں تجھ سے راضی ہوں جب مجھ سے کلام کرتا ہے تو روف کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں بس یہ کچھ نہیں رہا ہے مالک بن دینار کہتے ہیں کہ وہ ایک دن بسرا کے جنگل میں نکل گئے بسرا کے جنگل میں وہاں اس زمانے کے ایک عارف کامل ولی اللہ سادون کہ ادور تھا ایک بحلول مجنو ہے کہیں سادون مجنو ہے لوگ اس کو مجنو پاگل کہتے ہیں وہ عاشق تھا وہ سادون مجنو بیٹھے ہیں حضرت مالک بن دینار قریب گئے محبت بیٹھ گئے اور پوچھتے ہیں حضرت سادون کیا حال ہے پوچھتے ہیں سادون کیا حال ہے سادون مجنو ترپ اٹھا بڑے ولی اللہ تھے ترپ اٹھے بڑے ولی اللہ تھے ترپ اٹھے اور کہنے لگے اس شخص کا حال مالک بن دینار کیا دریافت کرتے ہو جس کا سفر تیار ہو آج صبح ہو جائے یا شام کو ہو جائے سفر تیار ہو پر اس کے پاس سفر کے لیے کچھ تیار نہ ہو سفر کے لیے کچھ تیار نہ ہو یہ کہتے ہیں اس نے چیخ ماری اور زمین پہ گر گئے مالک بن دینار نے کہا سادون کوئی نصیت کر دیں انہوں نے کہا عزیزو انہوں نے پوچھا آپ لوگوں کے اندر کیوں نہیں رہتے مل جل کے لوگوں سے زیادہ ملکات کیوں نہیں کرتے انہوں نے جواب نے کہا نصیت سن لو لوگوں سے جتنا ہو سکے الگ رہا کرو اور لوگوں سے دوستی کی بجائے رب سے دوستی کیا اس کی دوستی سچی دوستی کہا لوگوں کو جتنا آزمالیں ان کی دوستی میں کوئی غرص ہوگی رب کی دوستی میں غرص کوئی نہیں ہے یہ حضرت سادون مجلوم بسرہ کے گری کوچھوں میں گھومتے تھے چلتے رہتے تھے اور ہر گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے رات چلتے چلتے اور گھر والوں کو آواز دے کر کہتے موت قریب ہے اور گھر والوں موت تمہارے جسموں کو پرانہ کر دے گی تمہارے آزا کے ٹکلے ٹکلے کر دے گی موت آزا کے ٹکلے ٹکلے کر دے گی قبر میں اور تمہارا گوشت اور گوشت ریزہ ریزہ ہو جائے گا خاک میں مل کر خاک ہو جاؤ گے کہا اس قفیت کو یاد اگر کرو تو پھر سوائے رونے کے زندگی میں کوئی شہ اچھی نہ لگے رونے کے سوا کچھ اچھا نہ لگے یہ کہہ کر روتے اور بسرہ کے گلی کی اوچوں میں ہر گھر والوں کو رولاتے ہر گھر کے مکینوں کو رولاتے بڑے لوگوں کو اس خشیت کی راکے ڈال کے اللہ کی محبت اور معرفت دیتی حضرت عبدالواحد بن زید خود بیان کرتے ہیں میں نے اللہ تعالی کے حضور عرض کیا اور تین راتیں عرض کرتا رہا تین راتیں مسلسل باری تعالی مجھے اس شخص سے ملکات کرا دے وہ دکھا دے جسے تُو نے جنت میں میرا رفیق یا رفیقہ حیات بنایا ہے جس کو جنت میں تُو نے میرا ساتھی بنایا ہے مجھے دکھا دے کیسا ساتھی ہے تین راتوں کی ہلتے جا کے بعد اللہ پاک نے اسے فرمایا عبدالواحد بن زید جا جنت میں تیری رفیقہ میمونہ سودا ہے میمونہ نامی ایک عارفہ ہے عاشقہ ہے سودا ہے اس کو بھی لوگ دیوانی کہتے ہیں وہ جنت میں تیری ساتھی ہے عرض کیا باری تعالی کہاں ہے فرمایا کوفہ میں فنان قبیلے میں رہتی ہے جا اس سے مل لے کوفے میں پہنچا اس قبیلے میں لوگوں سے پہنچا انہوں نے کہا وہ تو ایک دیوانی ہے بکریاں چڑھاتی ہیں تم اس سے مل کے کیا کہو گے اس نے کہاں اسی دیوانی سے ملنا ہے اس کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ عبادت میں نماز میں مصروف ہے اور بکریاں جن کو چڑھاتی تھی وہ بکریاں کا ریور ہے بھیڑیے ہر طرف سے بکریاں کی حفاظت کر رہے ہیں اس میں مونہ سودا کے حضرت عبدالواحد بن زید جب وہ نماز سے فارغ ہوئے آگے بڑھے انہوں نے کہا ابن زید ابن زید نام لے کے کہا یہ وعدہ کا وقت نہیں کل آنا چرے گئے کل آئے پوچھا تم نے بی بی تم ان کتوں میں میرا نام کس نے بتایا اس نے کہا جنت کی رفاقت میں ٹھہر گئی جنت کی رفاقت جو پھہر گئی تو نام کیوں نہ معلوم ہوتا پوچھ کیا پوچھنے آئے ہو اس نے کہا جو پوچھنے آیا تھا وہ تو بھول گیا ہوں اب یہ بتا کہ یہ بیڑیوں اور بکریاں کی دوستی کب سے ہوئی ہے بیڑیوں اور بکریاں سے دوستی کب سے ہوئی ہے اس نے کہا میں نے بولا سے دوستی کر لی ہے تو اس کے بیڑیوں نے میری بکریاں سے دوستی کر لی میں نے بولا سے صلح کر لی ہے اس نے کہا مولا سے صلح کر لی ہے تو بیڑیوں نے میری بکریاں سے صلح کر لی ہے اے بندے اگر تو بولا تہ ہو جائے تو پھر بولا تیرا ہو جاتا ہے حضرت عطا بیان کرتے کہ میں ایک بازار میں گیا اور وہاں ایک لونڈی کلیز فروخت ہو رہی تھی میں نے سات دینار سے وہ باندھی وہ کنیز خرید لی خرید کے گھر لایا اور گھر لا کر اسے رکھا اور میں نے دیکھا پہلی رات سے وہ خدمت کر کے فارغ ہو کے چلی جاتی مسلح پر اور اٹھ کے وصل کرتی کپڑے بدلتی وضو کرتی مسلح پہ جا کے عبادت کرتی روتی اور روتے روتے اس کا دن گھٹ جاتا اور ایسے لگتا کہ آج اس کی وفات ہو جائے گی مناجات کرتی اور مناجات میں ہر رات یہ کہتی مولا تجھے اس محبتی قسم جو تجھے مجھ سے ہے اس محبتی قسم جو تجھے مجھ سے ہے حضرت عطا کہتے ہیں میں نے اس کو ٹوکا میں نے کہا خاتون جو نہ کہا کر یہ کیا بات کہتی ہو اس محبت کی قسم جو تجھے مجھ سے یوں کہا کر مجھے اس محبت کی قسم جو مجھے تم سے ہے جو مجھے تم سے ہے یہ تو نجنیوں والی بات کرتی ہو دیوانوں والی بات نہ کرو اس نے جواب میں کہا دیوانی میں نہیں دیوانہ تیو ہے میں اس کی محبت کی قسم کھاتی ہوں پس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی رب زلجلال کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تجھے نیٹھی نید نہ سلاتا اور مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا نہ کرتا تجھے سلا کر مجھے بلا لیا ہے تجھے غفرت کی نین کی آغوش میں بھیج دیا ہے تم لیٹا ہے مجھے جگاں کے اپنے قریب بلا لیا ہے اپنی دریف میں کھڑا کر لیا ہے میں رات بر مجھے باتے کرتی ہوں وہ مجھے باتے کرتا ہے میں کہتی ہوں مولا وہ کہتا ہے میری بندی یہ جو مناجات رات بر سرگوشیہ ہوتی ہیں یہ اس کو مجھ سے محبت نہیں تو اور کیا ہے محبت نہیں تو اور کیا ہے حضرت شبلی بیان کرتے کہ میرے راستے میں ایک مجنو کو دیکھا یہ اہل اللہ کو عاشقوں کی تلاش میں رہتے ایک مجنو کی خبر ملی عاشق کی کہ اللہ کی خشیت میں محبت میں معرفت میں عشق میں مارا مارا پھرتا ہے اور عجیب کفیت ہے فرمانے لگے حضرت شبلی ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک کے اوپر مشایخ میں سے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اس جوان کی بات سنی اس عاشق جوان کو جا کے دیکھوں جب گیا تو وہ گلیوں میں چل رہا تھا اور اردگرد اداکے کے لڑکے پتھر اٹھا اٹھا کہ اس کو مارتے تھے اور پتھروں سے اس کا سر چہرہ سب کچھ زخمی تھا بدن لہو لہان تھا میں نے لڑکوں کو روکا اس جوان کو اس عاشق کو نہ مارو اس نے کہا نہیں یہ کافر ہے ہم اس کو ماریں گے بھئی کیوں کافر ہے یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں اور اس سے کلام کرتا ہوں یہ کہتا ہے میں اللہ اس کو دیکھتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے کافر ہے ابو بکر شبلی کیا نہیں لگے چھپ کرو میں اس سے پوچھتا ہوں تھوڑی دیر رکھ جاؤ قریب گئے جا تو پوچھا جوان یہ لیم تجھے کہتے ہیں کہ تُو کافر ہے اور کہتے ہیں کہ تُو دعویٰ کرتا ہے کہ تُو اللہ کو دیکھتا ہے اور وہ تُوش سے سرگوشیاں کرتا ہے کیا مادرہ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں اس عاشق جوان نے یہ بات سن کر چیخ دردنا چیخ ماری چیخ ماری اور ترپا اور کہنے لگا شبلی اس نے کہا کیسے جانتے ہو اس نے کہا معرفتِ الہی سے جانتا ہوں شبلی اس ذات کی قسم جس کی محبت نے مجھے شکستہ کر دیا اور اس نے اپنے قرب اور بود اپنی قربت اور دوری کے درمیان وادیوں میں بھٹکا دیا کبھی اس کی قربت کی عزت لیتا ہوں کبھی دوری کے حجر اور فیرات میں ترپتا ہوں کبھی اس کی قربت کی ترپ جاتا ہوں کبھی وہ دوری کی وادیوں میں تکیلتا ہے کبھی قریب بلا کے مناجات کرتا ہے اور میں سرگردہ ہوں عشق اور محبت کی وادی اس راستے پر قرب اور بود کے درمیان اس کی قسم اس نے کہا کہ ایک لمحہ پلک جبکنے کی حد تک اگر وہ مجھ سے پردہ کر لے تو میں اس کے درد ویراک میں پارا پارا ریزہ ریزہ ہو کے مر جاؤں اور پھر اس نے شیر گن گنایا اس نے کہا وہ جس کا خیال ہر وقت میری آنکھ میں رہتا ہے وہ جس کا حسن و جنال ہر وقت میری آنکھوں میں تہتا رہتا ہے وہ جس کا ذکر ہر وقت میری زمان پہ رہتا ہے وہ جس کا کیکانہ اور گھر میرے گر میں ہے وہ جو مجھے بخشش کے لیے بلاتا رہتا ہے وہ جو رات کے اندھیرے میں مجھے سونے نہیں دیتا وہ جو مجھے اپنے گرمازے پر کھرا کر کے پوچھتا ہے کیا مانگنا ہے وہ جو میری آواز سن کر بندے بندے پیاسے گھواب دیتا ہے وہ جو رات کی تاریخی میں مجھے شردوشی کرتا ہے صدا کی قسم جو میرے اتنا قریب ہے تو اس کو ہر وقت تکتا نہیں تو اور کیا ہے اس سے باتیں نہیں کرتا تو اور کیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اور وہ نادانی میں پتھر مارتے ہیں ہم خوش ہیں کہ اس یار نے انہوں پتھروں پر رکھا ہے ظنیم مصری فرماتے ہیں میں اختیتان کی طرف لائے رہا ہوں بات کو کہ انتاکیہ ملک شام میں انتاکیہ ایک جگہ ہے انتاکیہ کے پہاڑوں پر خبر ملی کچھ عاشقوں کی کچھ اللہ والوں کی وہاں میں تلاش میں گیا تو وہاں جو پہنچا تو ایک لڑکی عاشقہ عارفہ ایک خاتون خدا کے عشق میں مزت و بے خوب تاڑ کا لباس پراغندہ حال اور خشیت میں رو رو کر بری حالت اس کو میں نے دیکھا اور میں نے دیکھ کر سلام کیا اس نے مجھے کہا ظنون حیران ہوں کہ کیا دیکھتے ہو میں نے کہا بی بی تم نے مجھے کیسے پہچانا اس نے کہا معرفت الہی کے چشمے سے پینے والے روز اللہ سے ایک دوسرے کو پہچانتے کیسے آئے ہو بس قبل اس کے پینے میں کچھ کہتا اس خاتون نے عاشق عارف خاتون نے مجھ سے کہا ظنون مصری ایک مسئلہ آٹک رہا ہے ایک بات تو بتا دو کیا اس نے کہا بتاؤ سخاوت کیسے کہتے ہیں آئے آئے سخاوت کیسے کہتے ہیں حضرت ظنون مصری نے کہا بی بی جو بندہ اپنا مال سب خدا کی راہ میں لٹا دے لٹا دے اور دل تنگ نہ ہو اور دل پر بوجھ نہ ہو سب کچھ لٹا کے خوش رہے اسے سخاوت کہتے ہیں تو وہ کہنے لگی تعجب سے دیکھ کر کہ یہ تو دنیا کی سخاوت ہے میں نے تو دین کی سخاوت پوچھی یہ تو دنیا کی سخاوت ہے دین کی سخاوت پوچھی ظنون مصری نے فرمایا کہ دین کی سخاوت یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی اطاعت کرتا ہے راتوں کو جاگتا ہے روتا ہے تڑپتا ہے اس کی قربت کی وادیوں میں سرگردہ پھرتا ہے اس کیشک اور محبت کی آگ میں جلتا ہے اس کی قربت میں جا کے راز و نیاز کی مناجات کرتا ہے تو اس سعی میں جب بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے تو بلاخِ ربِ ذوالجلال اس کے دل پر تجلی کرتے ہیں ایک پردہ اٹھاتے ہیں حسن کا اس کے دل پر تجلی کرتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے اس تجلی کا کہ رب سے جو چاہے مانگ لے وہ کیفیت سخاوت ہے وہ کیفیت سخاوت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو وہ دو عاشق آرفہ بچی خاتون تھی وہ ایک عجیب انداز سے اس نے کہکہ لگایا اس نے کہا بس یہی کہہ سخاوت چلتے ہوئے اس نے کہا آپ کا معنی سن لیا اس نے کہا سوچنا کہیں سخاوت یہ تو نہیں کہ یہ سخاوت تو نہیں کہ مالک اور محبوب کی عمر بر نوکری کرے ساری ساری راتوں پہ جاگے لٹ جائے لٹا دے ترپے ترپا دے گریہ وزاری کرے خشیت کرے عمر بر نوکری کرے ساری ساری رات جاگے نیرت کرے اطاعت کرے ریاضت کرے رب کی ملازمت کرے اور اطاعت بندگی میں مدانمت کرے اور سب کچھ کر کے اس سے عجرت نہ مانگے عجرت نہ مانگے مزدوری نہ مانگے یہ کہہ کے اس میں کہا کہ بیس سال سے اس قفیت میں ہوں کہ اس لمحے تک پہنچتی ہوں تجنگ کے لمحے پر جب بس سے آتا جراز ہوتا ہے جب پوچھا جاتا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری کی عجرت مانگ لے اپنی مزدوری کی عجرت مانگ لے جب وہ لمحہ آتا ہے بیس سال ہو گئے وہ لمحہ آتا ہے تو اس کو دیکھتے شرما جاتی ہوں کہ کئی جو یہ نہ کہے کہ عجرت مانگ کر مزدور بن گئی ہے کہ نینت پر دے فوری عجرت مانگتی ہے اس کے حیاء سے لمحہ آتا ہے جسا ہی آتا ہے مانگتی نہیں ہو فرمایا سخابت یہ ہے سخابت یہ ہے لوگوں اس لیے کہ جو مانگتے ہیں انہیں تو جو مانگا عجرت مل گئی اور جو نہیں مانگتے ان کے لئے ارشاد یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مزدوری کی انہوں نے محنت کی مر عجرت نہیں مانگی باقیوں نے عجرت خود مانگی اپنی عجرت کا تائیدن خود کیا انہوں نے عجرت مجھ پہ چھوڑ دی مانگی نہیں حکم ہوتا ہے کہ اس کی عجرت میں نے اپنے پاس سنبھال لی ہے سنبھال لی ہے عجرت والوں کو عجرت دے گا اور جنہوں نے زندگی نظار دی اپنے مولا کی رضا میں اس کی اطاعت میں اس کی خشیجت میں اس کی قربت میں ریاضت میں مزدوری نہیں مانگی ان کی مزدوری مانگنے والوں کو عجرت ہوگی نہ مانگنے والوں کو قربت ہوگی قربت ہوگی اور اس قربت والوں کی کیفیت یہ ہوگی کہ جنت میں اللہ رب العزہ سب کو اکٹھا کر لے گا اور اکٹھا کر کے پوچھے گا اہلِ جنت سے کہ تمہیں جو جو وعدے تھے کہ یہ مل گئے سب کہیں گے بھاری تعالیٰ مل گئے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے خاموش فرشتوں کو بیجے گا پوچھے گا ان سے پوچھو تم چپ چپ کھڑے ہو کیا کوئی وعدہ پورا ہونے سے رہ گیا ہے فرشتے جا کے پوچھیں گے بھاری تعالیٰ نے پوچھا ہے چپ کیوں ہو انہوں نے کہا جا کے بھاری تعالیٰ سے عرض کر دینا بھاری تعالیٰ ہم تیرے ہوروں اور قصوروں کے لیے نہیں آئے تھے تیرے باغات ہم نے جو رو رو کے آنکھوں کی برسات کی تھی بستر چھوڑے تھے بے آرام ہوئے تھے دخدرد سہے تھے ترپے تھے نینتیں کیتی مولا ہوروں کے لیے اور قصور و باغات کے لیے نہیں ایک وعدہ تیرے محبوب سے سنا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا تو جس لیے ہم آئے تھے وہ تو نہیں ہوا اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو ان سب جنتیوں کو اپنے اپنے محلات میں بھیج دوں سب کو بھیج دیا جائے گا تنہا وہ آشک رہ جائیں گے جو عجرت نہیں مانتے ان کو قریب بلائیں گے بلا کے اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں کو سب چڑے گئے چڑے گئے انہیں قریب بلا کے فرمائے گا میرے اور ان کے درمیان جو پردہ ہے اٹھا دو یہ میرے دیدار کے طالب ہے یہ میرے دیدار کے طالب ہے ینظر علیہم و ینظرون پردہ اٹھا دے گا سب کو بھیج دے گا عجرت کے طلب کرنے والے جنت کے طلب کرنے والوں میں کوئی نہ رہے گا جب سارے اہل عجرت جاتی کے ہوں گے انہیں قریب بلا کے پردہ اٹھا کر کہے گا جس کے لیے آئے تھے وہ دیدار کر لو اور پھر قربان جائے اس کے سیجد پر قربان جائے اس لمحے پر مولا ہمیں وہ تحسیت عطا کر دے مولا اس لمحے کے کامل بنا دے کہ حدیث میں آقا نے فرمایا کہ وہ ینظرونہ ہی لئی وہ اس کو تکھتے رہیں گے سبا ان کو تکھتا رہے گا قربان جائے عاشق کو اسے تکے یہی پردہ اٹھایا اس لیے تھا ہجار اٹھایا اس لیے تھا کہ حکم اللہ زبان مابیب کو اس لیے لکھا بھیجائے اور وہ عاشق جو طور طور پہ زندگی گزار کے آئے ہیں اور جو نہ نہ نگزہ اٹھا کر کسی حول کو دیکھتے ہیں نہ محل و قصور کو دیکھتے ہیں نہ جنے باغات میں لذت ہے نہ جنے جنتوں کی نعمتوں میں حلاوت ہے وہ صرف دیدار کے طالب ہیں وہ تو تکیں گے ہی وہ تو تکھی رہے ہوگے مگر خوش نصیب ہوں گے وہ اور ان کے بخت پر ان کے بخت پر کیا بات کہے کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ وہ تو تکھی رہے ہوں گے مگر حدیث میں آقا نے برمایا یَنزُّرُّلَيْهِمْ اللہ پاک بھی ان کی طرف تکتہ ہی رہے گا ہائے 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 جیسے بلا تشبیح و بلا مثال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تکتے رہیں گے تکتے رہیں گے لوگو آج کی رات اس عظم کی رات ہے کہ ہمارے تعلق اللہ سے ٹوٹ گئے ہیں ہم نہ صرف وطن بھول گئے اس مولا کی دوستی کو بھی بھول گئے ہمیں دنیا کے عیش و آرانگ میں اپنی اندر غاق کر دیا ہمیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہم نے حقیقی زندگی کا راز بھول گئے ہم خدا کی بارگاہ میں حضوری کے لنہے بھول گئے مرنے کے بعد اصل لاحت و آرانگ اور اصل عذیت و عذاب کا جو طبیل ختم نہ ہونے والا وقت آ رہا ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گیا ہم دنیا کی منفیتوں میں لذتوں میں حلاوتوں میں حرص میں حوص میں چاہت میں تکبر میں آنا میں لالت میں خدا جانے کس کس بچ کے پجاری بل گئے آؤ آج کی زندگی کا بروسہ نہیں ہے کوئی آپ میں سے ایک شخص جو کہے کہ مجھے یقین ہے میں اتنے سگلے سال تک رہوں گا بروسہ نہیں بروسہ نہیں جب آواز آتی ہے تو کوئی ایک پل انتظار نہیں ہوتا لہذا ایک لمحہ دیر کیے بغیر آؤ آج کی رات ایک اہد کر لیں اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلیں اللہ کی خشیت کو پیدا کریں روئیں اپنے گناہوں پر اللہ سے دوری پر توبہ کریں اس سے اس کی بخش مانگیں قربت مانگیں اس کا لطف کرن مانگیں اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قلب اور باطن کی محبت روئیں روئیں یا کم سے کم رونے کی کیفیت تاری کر لیں رونے کی کیفیت میں اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں ممتے بن کر اللہ کے دروازے پر آ جائیں اور آئیے اللہ کے حضور ہم عرض کریں اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہی و صحبہی و بارک وسلم الہی البسطن الخطا یا صوب مزلتی رب العالمین غفور الرحیم تباب الرحیم باری تعالی ہمیں گناہوں نے زلط کا لباس پینا دیا ہے باری تعالی پس تو آج کی رات توبہ کی توفیق دے اور ہم سب کے مردہ دنوں کو زندہ کر دے اے ہماری امین اے ہماری طلب تو ہی ہماری چاہت ہے مولا تو ہی ہماری حرزو تو ہی ہماری محبت تیرے سباہ ہماری کمیوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں مولا ہم سب دیکھ دور دراز سے آج کی رات آئے ہوئے لوگ تیرے حضور جھک کر توبہ اور استغفار کر رہے ہیں اور سب درماندہ ہو کر تیری دہریز پر گرے گرے منتے بند کر ہاتھ اور دامن پھیلائے بیٹھے ہیں مولا اگر آج کی رات تو نے اپنے دروازے سے دھدکار دے اور اپنے در سے نکال دے تو تیری عزتی کا سمب ہم سب کا کوئی اور سہارا نہیں ہے مولا افسوس ہماری شرمساری اور سوائی پر افسوس ہماری بہتعملی اور بدکاری پر افسوس ہماری کسرہ کے جرائم اور گناہوں پر افسوس پر مولا اس کے بعد وجود اے کبیرہ گناہوں کو بخشنے والے اے ٹوٹی ویڈی حدیشوں کو سلامت کر دینے والے اے گرہاپے کی دے سہاری کا سہارا پھننے والے اے سمندرہ سے بڑھ کر گناہوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بخشنے والے اے بیگوں پر پردہ ڈالنے والے ہماری خرابیوں کمزوریوں جرائم پر پردہ پوشی کرنے والے ہمیں اپنی بخشش اور اپنی مغفرے سے محروم نہ فرما ہمارے گناہوں سے پردہ داری کر اور چشم پوشی کر اپنی ابر رحمت کا سایہ ڈال لے اور اپنے کلمیں آسی سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے معاف کر دے مولا ہم تجھ سے بھاگے ہوئے غلام ہیں مگر غلام کوئی جب بھی اگر ہدایت آ جائے تو اپنے آقا کے سوا پرد کر جانے کا اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہوتا مولا ہم پشی مان ہو کر تیرے بھارگاہ میں آئے ہیں اپنی خطاؤں سے ماضی مانگنی کے لیے آئے ہیں تیری چوکت میں سر لگی ہو کر پڑے ہیں مولا ہمیں توفیقے توبہ دے ہیں اور امری توبہ قبول کر لے توبہ قبول کر لے اپنی اف و درگزر کا دروازہ ہم پر کھول دے مولا اگر تو نے مغفرت اور توبہ کا نام تو نے رکھا ہے مولا تو نے ہی گناہ گاروں کو وید دلائی ہے تو نے ہی مایوس اپنی رحمت سے دہونے کا سبب دیا ہے مولا تیرے پیغام سن کر آج کی رات ہم سب جمع ہیں ہم بے قرار ہیں ہم بے قراروں کی انتجا سن لے اے سختی ٹالنے والے اے غریبوں پر حسان کرنے والے اے دکیوں کو سکھ دینے والے اے پریشان حالوں کو راحت دینے والے اے گناہ گاروں کی بخشش کرنے والے اے ٹوٹیوں میں میجوں کی میجیں جوڑنے والے اے اندھیروں میں بڑکنے والوں کو روشنی دینے والے تیری بارگاہ میں بخشش اور حسان کا سوال ہے مولا ہم پہ کرم کر اپنے نور سے ہمیں ہدایت دے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال کر ہمیں اس قابل کر دے سبح و شام تیری بندگی میں رہے تیری عبادت میں رہے تیری محبت میں رہے تیری خشیجت میں رہے تو سب عزتوں کا مالک بادشاہ ہے ہم بے حیاء ہے تیرے کرم کو جان کر بھی بدہ مالیوں سے نہیں رکے اور تو اتنا قائم ہے کہ ہماری بدہ مالیوں کو جان کر بھی ہم پہ کرم کرنے سے نہیں رکا مولا تو ہماری بدہ مالیوں کو جانتا تو کتنا عظیم ہے تو کتنا عظیم ہے تو کتنا محفظ ہے تو کتنا بردبار ہے مولا تو کتنا پاک ہے کتنا قیم ہے کتنا صحیح ہے کتنا عفیر ہے کتنا غفور ہے مولا اپنی بردباری اپنے حلم اپنے کرم اور اپنی بخشن سے ہماری خطاوں کو معاف کر دے اور مولا تو بزعظیم ہے ہمارے عمال کے حساب سے اپنے فیصلے کو مناب اپنے فیصلے کو اپنے کرم کے حساب سے ناب اپنی بخشیز کا حساب سے ناب مولا ہم تجھ سے تیری ناراضی سے تیری بارگاہ میں پناہ مانتے ہیں ہمیں اپنے عذاب سے ہمان دے ہمیں اپنی عطاوں سے رزق دے ہم پر اپنے فضل سے انعام کر اور مولا ہم پہ وہ کرم کر جس کی امیدیں لے کر سب تیری بارگاہ میں آئے ہیں اپنے عفو اور کرم سے ہمیں نواز اور مولا تیرا کرم ہمارے گناہگاروں کے گناہوں سے کہیں بلند ہے تیری بخشش ہمارے جرائم سے کہیں وسیع ہے تیری رحمت ہماری کوتائیوں سے زیادہ بڑی ہے تو اپنے کرم سے پردہ پوشی کر ہمارے گناہوں کو دھاپ لے اور میرے مالا تو نرمخو ہے تو شفیق ہے تو بخشش کرنے والا ہے مولا کہا ہے تیری پردہ پوشی پردہ پوشی مانے والے روڑے ہیں کہا ہے تیری بری ملند آف و در گزر مولا اسی ترک و ورد ورد کا سوال کر رہے ہیں مولا کہا ہے تیری کشائش اور مستر رحمت اسی مستر رحمت کا سوال کر رہے ہیں مولا کہا ہے تیری فریاد رسی ہماری فریاد رسی کر مولا کہا ہے تیری عطا تیری عطا کے مندے بیٹے ہیں کہا ہے تیری بخششیں کہا ہے تیرے انعامات کہا ہے تیرا فضل و قیم مولا کہا ہے تیری مہربانی ہمیں عطا کر ہمیں مایوس اپنے در سے واپس نہ لوٹا اپنے دروازے سے مالک واپس نہ لوٹا مالک میرے مولا میرے آقا تو باقی ہے ہم فانی ہیں اور فانی پر باقی کے سوا اور کون رحم کرے گا مولا تو زندہ ہے ہم بردہ ہیں تیرے ذکر کو چھوڑ کر اب بردوں پر زندہ کہ سوا کون کرم کرے گا تو طاقتور ہے ہم کمزور ہیں کمزورے پر طاقتور کہ سوا کون کرم کرتا ہے مولا تو غنی ہے ہم تہی دست بھوکے ہیں بھوکوں پر غنی کے سوا کون کرم کرتا ہے مولا تو بڑا ہے ہم چھوڑیں چھوٹوں پر بڑے کے سوا کون کرم کرتا ہے مولا تو مالک ہے ہم غلام ہیں غلاموں پر مالک کے سوا کون کرم کرتا ہے اے مالک ہم اپنے گناہوں سے باگ کر آج کی رات تیری طرف آئے ہیں یہ گناہوں سے بھاگے ہوئے ہم پہلے تیری طاقت سے بھاگے ہوئے تھے تیری مندگی سے بھاگے ہوئے تھے آج کی رات گناہوں سے بھاگ کر تیرے پاس آئے ہیں مولا اپنی توبہ میں پناہ دے دے اپنی بخشش میں پناہ دے دے اپنی رتو کرم میں پناہ دے دے سر نگو ہے ہم رسوہ ہیں ہمیں مزید رسوہ نہ کر تجھ سے تیری امان کے طالب ہے آقا کی شفاعت کے طالب ہے ہماری باتیں سن لے اے سائلوں ممتوں کی شکایتیں سننے والے اے موتاجوں کی حادت براری کرنے والے اے فریاد کرنے والوں کی آہوزائی سننے والے اے بیچاروں کی دعا سننے والے پروردگار ان دکھیوں کی دعا سن لے ہماری بخشش کر دے معاف کر دے مسئیبت ٹالنے والے ہماری مسئیبت کو ٹال دے اور مالک مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کو تُو نے اپنی محبت کی شیرینی کا مزہ چکھایا ہے مولا ہم ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تُو نے اپنی قربت اور مزیدی کی لذت دی ہے مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تُو نے رونے آہزاری کرنے اور جبیس سجدہ رہی کرنے اور مناجات کی حلاوت دی ہے مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تُو نے اپنی دوستی کے لیے منتخب کر لیا ہے ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تُو نے اپنی چاہت اور محبت کے لیے خالص کر لیا جنہیں تُو نے اپنی ملاقات کا وعدہ کر لیا مولا جن سے تو راضی ہو گیا ہمیں ان میں شامل کر ہمیں دوری سے پناہ دے علیہ دری سے پناہ دے ہمیں اپنی دوری کی عذاب میں لے جلا اپنی ناراضی کے دوزخ میں نہ دا مولا ہم کس دروازے پر تجھے چھوڑ کے جائیں اپنا مشاہدہ دے اپنی بندگی دے اپنی طاعت دے تجھ سے سوال کرتے ہیں تیرے حبیب کی کمری کا واسطہ دے کر غار ایرام تیرے حبیب کے جرتے ہوئے آسووں کا واسطہ مولا حضور کے صحابہ کا واسطہ ان کی آزاریاں کا واسطہ حضور کی اہل بیت کا واسطہ سیدہ فاطمہ تزارہ کی چاندر تحارت کا واسطہ حسنین کریمین کی معصومیت کا واسطہ فاطمہ تزارہ کی عبادت نظاریوں کا واسطہ مولا حضور کی اہل بیت کی تحارت کا واسطہ سیدنا صدیق اکبر کی وفا کا واسطہ سیدنا خیرون کی آزم کی وفا استقامت کا واسطہ سیدنا عثمانی خلی کی حیاء کا واسطہ سیدنا بولا علی کی عبادت و ولایت کا واسطہ بولا ہم کے کرم کر ان لوگوں کا صدقہ جو اپنی آدازیں تیرے کعبے کے سین میں لبیتی بلند کر رہے جن کے ہاتھوں میں اس وقت تیرے کعبے کا خلاف تیرے گھر کے دامن ہیں مولا ان ندائے کا صدقہ تیرے گھر کے ان حضاروں کا صدقہ ہم سب کو معاف کر دے ہمارے سغائر کبائر معاف کر ہماری خطائیں زلطِ گناہ معاف کر ساری خطائیں معاف کر ہمیں پاک کر دے مولا ہمیں پاک کر دے ہماری جبینِ اس قابل نہیں کہ تیرے حضور جھک سکے ہماری زبانِ اس قابل نہیں کہ تیرے ذکر کر سکے ہمارے گل اس قابل نہیں کہ تیری یاد کر سکے ہمارے جسم استادل نہیں کہ تیرے حضور کرے ہو جائے مولا ہماری ساری خطائیں ماف کر دیں ہم سراپا جرم ہیں مولا ہم سراپا خطا ہے ہم سراپا گناہ ہیں ہم سراپا ماں سرمانی ہیں مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی عطا کو دیکھ ہماری رجزوں کو نہ دیکھ اپنی سخاہ کو دیکھ ہماری بیدہ مالیوں کو نہ دیکھ اپنی بخشش اور عطا کو دیکھ مولا حضورﷺ کے صدقہ کرم کر حضورﷺ اسلام کیشک اور محبت میں سنا کر اپنی مناجات دے قرآن سے تعلق دے قرآن کی غذت دے راتوں کے سجود کی غذت دے مولا نے اپنی بخشش اور مغفرت سے نواز کرم کر آقا جی بوری امت پہ کرم کر بوری امت پہ کرم کر آدم اسرام پہ کرم کر اسرام پہ کرم کر تحریک مراج القرآن پہ کرم کر مولا تحریک مراج القرآن پہ کرم کر یہ ہزارہ موتکس مرد عورتیں ہزارہ کی طرح دور دراز گوشوں سے منکوں سے چل کے آئے مولا سنو ہو رہی ہے رات رکھشت ہو رہی ہے مجھے بتا مولا کیا تیرے در سے سنو قیم ہے یہ خانی کا میں واپر چلے جائے کیا تحیطہ واپر چلے جائے مولا تیری عامد کا یہ گوارہ کرنے گی تیری بخشش کا یہ گوارہ کرنے گی منکیں خالی جار ہو تُو جو صحیح کون کہے گا مولا یہی منکیں تو صحیح جانتے ہیں مولا کرم کر دے جھولیاں پر دے ہمارے ہاتھ پہ کرم کر اپنی محبت اور تعلق عطا کر بدبختی ختم کر دے مولا اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ و صحابہ اجمعین سلام على المرسلین سبحان ربک رب العزت امائی صفحون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحب الكرام المتقین وعليا امته والصالحین وعلينا معهم اجمعین برحمت کا یا رب العالمین اللہ 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 یا اداہی ہر جگہ تیری اطاقہ ساتھ ہو لڑا اللہ 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 �도 موسیقی